قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بلکل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا قرآن کی کئی الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا اردو میں یا کسی اور زبار میں ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے اس کی پہلی مثال میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دل کی دل کے لیے قرآن میں لفظ قلب استعمال ہوا ہے اور دوسرا لفظ فعاد استعمال ہوا ہے فعاد بھی دل کو کہتے ہیں قلب بھی دل کو کہتے ہیں اگر فعاد عربی میں استعمال ہو رہا ہو کسی آیت میں آپ ترجمہ اردو میں پڑھیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل اگر فعاد پڑھ رہے ہوں کہیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل کیونکہ ہمارے ہم مختلف الفاظ نہیں ہیں ایک ہی لفظ ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ہیں تو لازمی طور پر اذا اجتماعا تفرقا اگر دو قریبی الفاظ ایک ساتھ ذکر کیا جائے ان کا تو لازمی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو فرق ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ایک طرح سے تمیز کی جا رہی ہے کہ یہ لفظ اور ہے یہ لفظ اور ہے اچھا ایک آیت ہے قرآن کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آیت ہے وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری کو دریا میں پھیک دیں وہاں پندازہ کریں ایک ماں کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو دودھ پیتے بچے کو ٹوکری میں ڈالنا اور پھر ٹوکریہ کو دریا میں پھیکنا دریا میں آرام سے نہیں ڈالنا اَلْقِيْهِ فِي الْيَمْ پھیکو اٹھا کے اس کو دریا میں پھیکو اٹھا کے یہ آسان کام ہے اِسَ اَمْوَسْتِ اِمْفَاسُبُوَ اَمْوَسْتِ اِمْفَاسُبُوَ اچھا وہ کر چکی مقام کسی نہ کسی طرح ان میں حمت آئی انہوں نے یہ کام کر لیا اچھا کیونکہ دریا ہے تو ٹوکری ایک ہی جگہ رہے گی کہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور اتنی دور جائے گی کہ اب نظر بھی نہیں آ رہی اب اس وقت کا سین بتایا جا رہا ہے سورہ قصص میں ایک آیت میں وَأَصْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغًا میں اردو میں آسان ترجمہ کر دوں پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہوتا رہا خالی ہو گیا تھا اِن قَادَتْ لَتُبْدِ بِهِ تقریباً اس تک نوبت آ گئی کہ وہ اپنی جو اپنی جو سیکرٹ ہے سیکرٹ کیا کہتے ہیں راز اپنا راز کھولنے کو تیار ہو گئی نہیں تقریباً یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب بچہ نظر بھی نہیں آ رہا ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے چیخنا شروع کر دیں میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ لیکن اس پر نوبت نہیں آئی وہ اپنے آپ کو خاموش رکھ سکیں اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو روکے رکھتے یہ لفظی ترجمہ ہوگا باندھے رکھتے ربطا علا القلب ربط کہتے ہیں باندھنے کو اگر اب ان کے دل کو باندھے نہ رکھتے لتکونا من المؤمنین تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہیں یعنی ان کو ایمان رہے کہ بچہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچہ واپس آ جائے گا اچھا اس آیت میں ان کی دل کا ذکر دو دفعہ ہے پہلی دفعہ ان کا دل خالی ہو چکا تھا یاد ہے دوسری دفعہ ان کی دل کو باندھا گیا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب دل کا ذکر کیا تو فُعاد کا لفظ استعمال ہے عربی میں دوسری دفعہ اسی دل کا ذکر ہے اسی عورت کا ذکر ہے اسی کے دل کا ذکر ہے قلب کا لفظ استعمال ہے تو ایک دفعہ فُعاد اور دوسری دفعہ قلب اردو ترجمے میں یہ بات واضح ہے کہ نہیں اردو ترجمے میں ان کا دل خالی ہو گیا اور ان کے دل کو باندھا گیا دل اور دل ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اردو میں اور کسی بھی اور ترجمے میں انگلیش میں heart and heart کوئی ترجمے میں فرق پتا نہیں چلے گا آپ کو اگر فرق ہے تو عربی میں ہے فرق ہے تو عربی میں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اب فُعاد اصل میں عام لفظ نہیں ہے دل کا فُعاد کہتے ہیں ایسے گوشت کے ٹکڑے کو جو آگ میں پڑا ہوا اسے فُعاد کہتے ہیں یہاں تک کہ باربیکیو جو میٹ ہوتا ہے نا آپ کا باربیکیو اسے لحم فعید کہتے ہیں فُعاد صحیح نکلتا ہے وہ لحم فعید ایسا گوشت جو آگ میں پڑا ہوا اچھا فُعاد کا لفظ محاورے میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان یا بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ اداسی میں ہوتا ہے یا بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے کوئی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو پوری طرح اوورویم کر دیتی ہے اس پر چھا جاتی ہے اس وقت اس کا دل جیسے آگ پر لگا ہوا ہے یا خوشی سے آگ پہ لگا ہوا ہے کہہ لیں ہمیں تو عربی اردو میں یہ بات سمجھ نہیں آتی آگ کو ہم صرف غصے سے اسوسیٹ کرتے ہیں لیکن عربی میں اگر دل آگ پہ لگا ہوا ہے تو آگ کا مقصد ہے کوئی ایک ایموشن ہے یا خوف ہے یا خوشی ہے یا ایکسائیٹمنٹ ہے یا اداسی ہے جو بھی ہے اس کی وجہ سے اوورورم ہو گیا انسان پوری طرح اس پر ایک فیلنگ جو ہے وہ چھا گئی ہے ایک احساس اس پر چھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں فؤاد ایسے دل کو فؤاد کہتے ہیں جب دل دوبارہ مطمئن ہو جائے اور عام حالات میں اس کو فؤاد نہیں کہا جاتا اس کی قلب کہا جاتا ہے اس سے پھر قلب اب اس آیت کے شروع میں بچے کو دریا میں پھیکا جا رہا ہے اس حالت میں ماں کا دل فؤاد ہوگا یا قلب ہوگا تو فؤاد ہوگا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِنْكَادَتْ لَتُبْدِبِهِ موسیٰ کی ماں کا فؤاد تو بلکل خالی ہوتا گیا وہ تقریبا باہر چیخیں مارتی ہوئی نکل گئی اپنا راز کھولنے پر امادہ ہو گئی اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم اس کے قلب کو باندھ کر نہ رکھتے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تسلی دے کر کام کر کے ان کو دوبارہ کام کر دا اتمنان کر کے اتمنان دے کے ان کو دوبارہ مطمئن کر کے اگر ان کو تسلی نہ دی ہوتی تو وہ فؤاد کا فؤاد ہی رہتا اور اگر فؤاد ہی رہتا تو وہ وہاں رہا کے سب کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے اور بچہ سروائیو نہ کرتا اللہ تعالیٰ نے غیر عادی طور پر ان کو تسلی دی اس سیچویشن میں ان کو تسلی دی اس میں بہت سارے بہت سارے دروس ہیں ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں ابھی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسی سیچویشن آتی ہے ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارا دل بلکل فؤاد بن جاتا ہے یا غصے سے یا اداسی سے یا کسی حادثے کی وجہ سے کسی خبر کی وجہ سے دل اگدم سے بلکل اوورویل موجاتا ہے اور ان حالات میں کیونکہ یہ نبی نہیں ہے یہ عام عورت ہے یہ صحابیہ تو ہیں لیکن پھر بھی نبی نہیں ہے اور اس ربط القلب کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں ہے اور کئی مرتبہ غیر نبی کے لیے ہے مقصد یہ ہے کہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کو نہیں دیتا یہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا اتمنان ڈھونڈو گے کسی مشکل حالت میں تم ملے گا اللہ تعالیٰ سے صرف دل کا اتمنان اس وقت نہیں آتا کہ جب آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کریں طرف سے آئے گا لولا ربطنا علا قلبها